اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو یہ لیکچر جو ہے اپلوٹ کر دیا جائے گا آپ کے چینل پر بھی اور آپ کے اسلامیت کے گروپ میں بھی شیئر کر دیا جائے گا اس کے بعد اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو وہ ہم گروپ میں ڈسکس کر سکتے ہیں آپ پورا دن کسی بھی وقت میسیج کر سکتے ہیں میں آپ کو اویلیبل ہوں اور میں اس کو جا وہ حل کروں گی ٹھیک ہے نا اور کوئی بھی چیز اگر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یا کوئی بھی مسئلہ ہے تو ہم اس پر ڈسکس کر لیں گے سبق ہے سورہ بکرا کا وہ پہلی سات آیتوں کا ہے تو آج ہم پہلی سات آیتوں کا ترجمہ کریں گے تقریباً کچھ سٹوڈرز تو یہاں پر ہیں میرخشہلہ بھی ہیں اور درخشہ ہیں اور فوزیاں ہیں شاید کون کون ہیں مجھے یہ نہیں پتا جو لوگ نہیں ہیں آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ ان کو بھی ایڈ کریں ان کو بھی بتائیں لیکن آپ نے یہ ویڈیو اور کہیں ایسے شیئر نہیں کرنی کسی کو گروپ میں ایڈ کرنا ہے تاکہ وہ لوگ گروپ میں آکے جو ہے اس کو کر سکیں چلے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بکرا میں نے آپ کے سامنے کھول لی ہے سورہ بکرا سٹارٹ ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے بسم اللہ کی جو ترجمہ ہے اس کی ڈیٹیل ہم پہلے پارٹ ون میں پڑھ چکے ہیں باکرا کا مطلب گائے ہوتا ہے جو سورہ باکرا لفظ ہے اس کا مطلب ہے گائے تو یقیناً اس صورت میں کہیں نہ کہیں گائے کا کوئی واقعہ کوئی ذکر آئے گا جب وہ آئے گا تو اس کو ڈسکس کریں گے شروع اور یہ صورت علی فلام مین سے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ حروف جو ہوتے ہیں ان کو حروف مقتیات کہتے ہیں اس کا کوئی معنی منقول نہیں ہے یعنی قرآن میں یا ترجمے میں جتنے بھی ترجمات ہوئے اس کے کہیں بھی اس کا معنی نہیں لکھا گیا تو ہم بھی اس کا کوئی معنی نہیں لکھیں گے بس علی فلام مین کو ہم خالی چھوڑ دیں گے سے اس کو پڑھیں گے اس کا معنی اگر اللہ نے ہم تک نہیں پہنچایا ہم خود سے کوئی غور و فکر نہیں کریں گے زالکالکتابو وہ کتاب ہے لا رئیبہ نہیں ہے شک فیہی اس میں اچھا جی اب سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ زالکا آیا ہے زالکا وہ کے لئے استعمال ہوتا ہے جو چیز دور ہوتی ہے نا عربی میں اس کو کہتے ہیں وہ اب قرآن تو ہمارے سامنے اس وقت دیکھیں میرے پاس پڑھا ہوئے پھر یہاں زالکا کیوں آیا ہے تو زالکا کا مطلب یہاں پر اس کو وہ جو ہے نا عزت اور عزمت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں جیسے کہ میں آپ سے کہوں کہ وہ بہت اچھی پرسنیلٹی وہ بہت بڑی شخصیت تو مراد مجھے آپ کو اس پرسنیلٹی کی یا اس شخص کی عزمت کے بارے میں بتانا ہے کہ اس کا درجہ مرتبہ بہت پڑھا ہے تو اس قرآن کی عزمت کی وجہ سے یہاں پر زالکا کا لفظ استعمال کیا کہ یہ ایسی کتاب ہے لا رئیبہ فیہی جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے کوئی اس میں شک نہیں کر سکتا کیونکہ اگر کوئی شک کرے گا تو ہم اس شک کا جواب دیں گے خودل للمتقین ہدایت ہے یہ متقی لوگوں کے لئے اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ متقی کس کو بولتے ہیں متقی وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ سے ڈرنے والا ہی اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ دوسری کتابوں کے طرح اس کتابوں کو ریڈ آؤٹ کرے گا یا آپ اس کو ایک ایسا سبجیکٹ پڑھیں گی سو میں سیسی نمبر لیں گی پاس ہو جائیں گی آگے نکل جائیں گی نہیں یہ مطلب نہیں ہے اس کتاب کو پڑھنے کا یہ آیتیں آپ کے کوئس کا حصہ کیوں بنائے گی ہیں تاکہ آپ قرآن کی ان آیتوں سے واقف ہو سکیں اور کہہ رہے ہیں یہ آیتیں آپ کے لئے ہدایت بن جائیں گی رحمت بن جائیں گی آپ کی زندگی بدل دیں گی اگر آپ اس کو دل سے پڑھیں گے اگر آپ اس کو صرف فارمیلیٹی کے طور پر پڑھیں گے نمبر کے لئے پڑھیں گے پاس ہونے کے لئے پڑھیں گے تو یہ قرآن آپ کو فائدہ نہیں دے گا سب سے پہلے اپنی نیت درست کر لیں کہ ہم اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں پیپر تو پاس کرنا ہی کرنا ہے وہ تو اس کا دوسرا فائدہ ہے پہلا فائدہ میں کیا ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ بدل نہیں چاہیے ہمیں اللہ کا اور فمبردار ہونا ہے تو حدل المتقین یہ متقی لوگوں کے لئے کیا ہے ہدایت ہے جو کہ ایمان لاتے ہیں بالغیب چھپیو چیزوں پر ہر وہ چیز جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے وہ غیب ہے اللہ کو ہم نہیں دیکھ سکتے فرشتوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن ہمارا ایمان ہے کہ یہ ہیں جنت کو ہم نہیں دیکھا جہنم کو ہم نہیں دیکھا شیطان کو ہم نہیں دیکھا لیکن ہمیں یقین ہے کہ یہ ہیں تو ہر چھپی ہوئی چیز پر ایمان لاتے ہیں اب یہاں سے نہ متقی لوگوں کی خصوصیات شروعی ہیں اور آپ نے ون بے ون اس کو دیکھنا ہے کہ یہ خصوصیت آپ کے اندر موجود ہے ہمیں یہ خصوصیت اپنے مدر پیدا کرنی ہے سب سے پہلے خصوصیت کیا ہے یؤمنون بالغیب وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں دوسری وَيُقِيمُونَ الصَّلَى نماز کو قائم کرتے ہیں جیسے کہ یہ بات ہم نے پہلے لاسٹر ایر بھی ڈسکس کی تھی کلاس میں قائم کرنا اور نماز پڑھنا تو الگ الگ چیزیں ہیں قرآن میں کہیں بھی بیٹا نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا قرآن میں جب بھی حکم دیا گیا ہے نماز جس میں وضو ٹھیک سے نہیں کیا جس میں آپ سجدہ ترغو صحیح سے نہیں کر رہے لفظوں کی ادائیگی ٹھیک نہیں ہے دوپٹہ ٹھیک نہیں ہے کپڑے پاک نہیں ہے دھیان کدھر ہے نظر کدھر ہے نہیں ایسی ٹوٹی پوٹی نماز اللہ کو نہیں چاہیے اللہ کو وہ نماز چاہیے جو قائم ہو یُقِيمُونَ الصَّلَى اگلی خصوصیت کیا ہے وَمِمَّا رَزَقَنَا هُمْ يُنفِقُونَ جو ہم ان کو روزی دیتے ہیں یا اس میں سے خرچ کرتے ہیں ہم ان کو روزی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں باور کرا رہے ہیں کہ آپ نے جو اللہ کے رستے میں خرچ کرنا ہے وہ آپ نے اپنا پیسہ خرچی کرنا ہے آپ کا کوئی کمال نہیں آپ کو وہ پیسہ ہم نے دیا ہے بہت سے لوگ ہیں جس کو نہیں پیتے ہم جن کو ہم دیتے ہیں وہ کیا کریں گے اس کو خرچ کریں گے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بِمَا اُنزِلَا جو اُتْرَا إِلَئِكَابْ کی طرف یعنی آپ فِمُرَاد یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو آپ پر اُتْرَا وَمَا اُنزِلَا مِنْ قَبْلِقِ اور جو آپ سے پہلوں پر اُتْرَا یعنی قرآن پر بھی ایمان لانا ہے انجیل پر بھی ایمان لانا ہے تُرَاد پر بھی ایمان لانا ہے زبور پر بھی پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے اور اب جو قرآن پر بھی آپ نے پورے طریقے سے ایمان لانا ہے ٹھیک ہے آگے کیا کہہ رہے ہیں وَبِلْ آخِرَاتِ اور آخرت پر ہُمْ يُؤْقِنُون وہ یقین رکھتے ہیں سب سے ضروری ہے آخرت پر یقین رکھنا جس کو آخرت پر یقین نہیں ہے وہ زندگی میں کیوں نیکیاں کرنے کی مشکت کرے گا دیکھیں نا نیک کام کرنے میں مشکت لگتی ہے نا زور بھی لگتا ہے طبیعت بھی راضی نہیں ہوتی زبردستی بھی کرتے ہیں آپ اپنے ساتھ تو ہم ایسا کیوں کرتے ہیں کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ایسا دن آئے گا جس کو آخرت کا دن کہتے ہیں جس کو ہم ریزلڈے سے آپ جو ہے وہ تعبیر کر سکتے ہیں تو اس دن یہ کیے ہوئے کام ہمیں فائدہ دیں گے اگر کوئی غلط کام ہے تو ہم اسے بچتے ہیں دیکھیں نا کئی بار ایسا آتا ہے کچھ غلطیاں کرنے کو ہمارا دل چاہتا ہے اٹریکٹ کرتی ہے غلطیاں ہمارا دل چاہتا ہے ہم یہ غلطیاں کرنے کئی بار نماز کا وقت ہوتا ہے نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا زبردستی نماز پڑھنے کئی غلط کام کرنے کو دل چاہ رہا ہے ہم وہ نہیں کرتے کیوں کرتے ہیں کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جس دن ہماری کی ہوئی مشکت کا ہمیں فائدہ ہوگا ہم یقینون وہ آخرت پہ کیا کرتے ہیں یقین لاتے ہیں آخرت پہ یقین لانا بہت ضروری ہے اگر آخرت پہ یقین نہیں ہے آپ کو تو پھر آپ بھون جائیں کہ آپ جو ہے کبھی نیک رستے پر چول سکتے ہیں آگے کیا کہنے گی خصوصیات بتا کے بولا اولائکہ یہ سب لوگ کون سب لوگ جس کا بھی پیچھے ذکر کی ہے یہ سب لوگ اللہ حدام ہدایت پر ہیں می ربی ہی اپنے رب کی طرف سے یعنی یہ سب لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پریں وَأُلَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ کامیاب ہیں یعنی یہ خصوصیات اگر آج اپنے اندر آپ پیدا کر لیں گے تو آپ بھی مفلحون لوگ میں شامل ہو جائیں گے مفلحون کون کامیاب جیسے دنیا ہمیں کہتے ہیں فلاں بندہ تو بڑا سکسیسفل ہے اسے تو اچھی جوب اچھی تعلیم اچھی قسمت پالی اللہ کے نظر میں وہ سکسیسفل ہے جو کہ یہ تمام خصوصیات اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے آگے کہہ رہے ہیں اِنَّا لَذِينَا قَفَرُوا جِنْ لَوْا نے کفر کیا سواؤن برابر ہے علیہم ان پر آ کیا انظرتاہم آپ ان کو ڈرائیں ام یا لم تنظرہم آپ ان کو نہ ڈرائیں لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے کافر لوگ یہاں پر یہ نہیں کہا جارہا کہ آپ نے کافروں کو اچھی بات بتانی ہی نہیں ہے اچھی بات تو ہر کسی کو بتانی ہے دین کی دعوت تو ہمیں ہر کسی کو دینی ہے لیکن کیا کہہ رہے ہیں جب وہ لوگ بات کو سمجھتے نہیں تھے سنتے نہیں تھے تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو جاتے تھے ان کے دل کو جیسے نا غم لگ جاتا تھا کہ یہ لوگ کیوں نہیں ہدایت پر آ رہے یہ لوگ جہنم میں جلیں گے یہ اللہ جیسے ناراض ہو جائے گا ان کے دل کو یہ بات غم لگ جاتا تھا تو اللہ یہاں پر تسلی دے رہے کہ اے میرے نبی جو کافر ہیں آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے جن کی قسمت میں اللہ نے ایمان نہیں لکھا جن کی قسمت میں اللہ نے ہدایت نہیں لکھی آپ جتاں مرضی زور لگا لیں تو آپ نے صرف میسج کنوے کرنا ہے اس کے بعد آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس چیز کی کوئی ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے اب یہ بات دیکھ لیں توفیق کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے یہی کہہ رہے ہیں نہیں یہاں پر توفیق اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کو اللہ توفیق دیتے وہ ہدایت پر ہے جس کو نہیں دیتے وہ ہدایت پر نہیں اس کو ہدایت نہیں مل سکتی تو ایک بات ہمیں یہاں سمجھ آ رہی ہے سائد سے اپنی دعاوں میں ایک دعا شامل کر لیں کہ یا اللہ تو ہمیں توفیق دے ہدایت کی ایسا نہ ہو کہ ہم آیتیں سنتے جائیں قرآن پڑھتے جائیں لیکن ہمارے دلوں پر اثر ہی نہ ہو ایسا ہی ہوتا ہے نا اب ہم پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں دل پر اثر ہی نہیں ہوتا تو یا اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ یہ قرآن ہم پر اثر کرے تو ہمیں توفیق دے کہ ہمارے دل نرم ہو تو ہمیں توفیق دے کہ ہم ہدایت پاسکیں تو یہ دعا جو ہے یہ سب سے ضروری دعا ہے اس کو اپنی دعا میں شامل کریں تو کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کو اللہ توفیق نہیں دیتے ان کے بارے میں اگلی آیت آ رہی ہے کیا کہہ رہے ہیں خاتم اللہ علیہ قلوبہ اللہ نے ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے مہر کس کو کہتے ہیں جب آپ کو خط لکھتے ہیں کسی کو خط لکھتے ہیں کے بعد نفافہ بند کر کے اس کے اوپر جا سٹیمپ لگتی ہے اس کو مہر کہتے ہیں اس سٹیمپ کا مطلب ہے کہ بس یہ لیٹر جو ہے سٹیمپ لگ دیا ہے بات مکمل ہو گئی ہے اب یہ وہیں کھلے گا جہاں پہ اس کو بھیجا جائے گا اب اس میں کچھ اور ایٹ نہیں ہوگا تو دلوں پہ مہر لگانے کا مطلب ہے کہ ان کے دلوں پہ اللہ مہر لگا دیتے ہیں ان کے دلوں میں کوئی ایمان کی بات ہدایت کی بات داخل ہی نہیں ہوتی یہ کون سا مقام ہوتا ہے جب انسان نافرمانی کر کر کے کر کر کے اللہ کو اتنا ناراض کر دیتا ہے کہ اللہ انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے پھر اس کو گناہ کر کے کوئی پریشانی ہوتی نہیں ہے گناہ پہ کوئی گیلٹ ہوتا ہی نہیں ہے اس کا دل گناہوں سے پریشان ہوتا ہی نہیں ہے اس کو آخر کیونکہ فکر لگتی نہیں ہے وہ دنیا کے مزوں میں پڑھ کے غافل ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ شاید مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے بلکہ اللہ ان سے اس سے پریشان ہونے کی توفیق چھین لیتے ہیں اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں مہر لگا دیتے ہیں اب اس پہ کوئی تو یہ بہت بہت ہی خطرناک مقام ہے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں اس مقام پر کبھی نہ پہنچانا کہ ہمارے دل اتنے سخت ہو جائیں گناہ کر کر کے کہ ہمارے دلوں پہ مہر لگ جائے تو اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں اور اللہ سامحیم ان کے کانوں پر بھی باتیں سنتے تو ہیں قرآن سنتے تو ہیں لیکن قرآن ان کے دل پر داخل نہیں ہوتا اور اللہ اب ساری ہم ان کے نگاہوں پر غشا وطل پردہ ہے جنہیں ان کے آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے انہیں کچھ حق نظر نہیں آتا سیدھی بات نظر نہیں آتی اب ہمیں بھی پتا ہے دیکھیں بہت سی باتیں ہمیں سافت پتا ہے سچ بولیں گے تو نجات ہے جھوٹ بولیں گے تو فس جاتے ہیں پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں حلال کمائیں گے تو برکت ہے حرام کمائیں گے تو گھر میں برکت نہیں رہے گی پھر بھی حرام کماتے ہیں بہت سی چیزیں مارے سامحیم کلیر ہیں ہے کہ جن کے دنوں پہ اللہ مہر لگا دیتے ہیں ان کو ہدایت نہیں ملتی پھر ان کے لئے سزا جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے جب سزا جمع ہو جاتی ہے تو بہت زیادہ ہو جاتی ہے پھر انسان اس کو جھیل نہیں پائے گا روے گا تڑپے گا گل تو کیا کرنے آپ نے ہر دعا میں یہ جو پہلے ہم نے خصوصیات پڑھیں ہیں یہاں پر کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں یہ تمام خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنی ہے چیک کریں کونسی بات آپ نے ہے کونسی نہیں ہے ٹھیک ہے اور پھر ختم اللہ ودی آیت پڑھی ہے تم اس سے یہ پتا چلا کہ دنوں پہ مہر اس سے بچنے کی دعا کرنی ہے اللہ سے توفیق مانگنی ہے کہ یہ عالم سیدھے راستے پر رکھیں ٹھیک ہے جناب یہ پہلی سات آیتیں ہیں جو آپ کے بک میں پہلا چپٹر بنا ہوئے ہیں ان سات آیتوں کو آپ نے جو ہے اچھے سے دہرانا ہے انشاءاللہ فیڈ بیک بھی لیا کریں گے بیچ پیچ میں سے آپ سے کوشننگ بھی کیا کریں گے لیکچر لیور ہوگا ان سات آیتوں میں اگر کسی آیت کا ترجمہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں گروپ میں ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا نیکس لیکچر آپ کا جو ہے وہ فرائیڈے کو اپلوڈ ہوگا ٹھیک ہے چلے جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ